شیخ عیسیٰ حتان ایک زانی عورت سے ملے اور اس سے فرمایا کہ آج رات میں تیرے پاس آؤں گا وہ یہ سن کر نہائیت خوش ہوئی اور اپنا بنا اسے انگار کیا چنانچہ عائشہ بعد وہ بزرگ اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں داخن ہو کر دو رکعت نماز پڑی پھر وہ نکل کر چلے اس فاخشہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہاں سے باہر چلے جا رہے ہیں اس کے جواب میں شیخ نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا مقصود حاصل ہو گیا اور اس پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے اس کو اکیڑ دیا اور پریشان کر دیا چنانچہ وہ شیخ کے پیچھے لگ گئی ان کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اس کے بعد شیخ نے فقیروں میں سے ایک فقیر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور فرمایا کہ حلوہ کا ولیمہ کرو اور اس کے لیے سالن نہ خریدو چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا پس یہ خبر اس امیر کو پہنچی جو اس عورت کا اشنا تھا چنانچہ اس امیر نے مزاق کے طور پر دو شیشی کی بوتلیں شراب کی شیخ کے پاس بیجی اور قاسد سے کہا کہ شیخ سے کہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی اطلاع ہم کو پہنچی اور ہم خوش ہوئے اور اس کا سالن بناو شیخ نے قاسد سے فرمایا کہ ہمارے پاس آنے میں تُو نے دیر کی اور ان دونوں شیشوں میں سے ایک کو لیا اور اس کو ہلایا تو اس سے شہد بہا پھر دوسرا شیشہ لیا اس کو ہلایا تو اس سے گی بہا قاسد سے فرمایا کہ بیٹو اور ہمارے ساتھ کاؤ چنانچہ وہ بیٹا اور ایسا سالن کایا کہ اس نے ویسا سالن نہ دیکھا تھا پھر واپس ہو کر امیر کو اس کی خبر کی اس کے بعد وہ امیر حاضر ہوا تاکہ اس کی صحت کو دیکھے جب اس نے اس میں سکایا تو تعجب کیا اس نے شیخ سے معذرت کی اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کی شیخ رحمہ اللہ کی برکت سے اس کی توبہ قبول ہوئی